وَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ زمر شروع کرنے لگی ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور باقی مکی صورتوں کے مضامین کی طرح اس کے جو مضامین ہیں وہ بھی مکی مزاج کے مضامین ہیں زمر کا لفظی معنی ہے گروہ اور اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 71 اور 73 میں زمر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں دو گروہوں کا تذکرہ ہے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگوں کا ہے اور ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کا ہے ان دونوں کے انجام کا ذکر ہے کہ کچھ جنت میں جائیں گے کچھ دوزخ میں جائیں گے پھر کچھ قیامت کے آوال کا تذکرہ ہے تو اس وجہ سے اس پوری صورت کا ٹائٹل ہی کیا ہے سورہ زمر زمر کا معنی گروہ ہے یہ صورت مکی ہے جی اس کی پچھتر آیات ہیں ٹوٹل اور یہ تئیس میں اور چوبیس میں پارے کے اندر مشترک سورہ مبارکہ ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے مکی مضامین ہیں تو مکی مضامین چار ہوتے ہیں توہید باری طالع اور اس کے بعد رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان ملائکہ پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان اور نبی پاک علیہ السلام کو سبر کا حکم ہے تو اگر ان پانچ مضامین میں سے اس صورت کا کو مرکزی مضمون ہم تلاش کرنا چاہیں تو مرکزی مضمون اس کا پانچ ہمارے بنیادی اقائد میں سے عقید توحید رسالت آخرت ملائکہ اور آسمانی کتابوں میں سے اس کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے آپ اس صورت کی پچھتر آیات میں جا بجا جس چیز کا تذکرہ سنیں گے وہ ایمان بالآخرت ہے اور آخرت کے احوال ہیں باقی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے اللہ اس کا حامی و ناصر ہے معبوب آپ پریشان نہ ہوں آپ اس کتاب کی اشاعت اور تبلیغ کا فریض اثر انجام دیتے رہیں اور یہ دشمن بے نام و نشان رہیں گے یہ اس کے مرکزی موضوعات ہیں تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ درمیان میں جتنے آقامات ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمارے چلتے رہیں گے سب سے پہلے اس کا مرکزی مضمون پانچوں مضامین میں یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میرے نبی کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ کوئی عربوں کا کلام نہیں ہے یہ اللہ فرما رہا ہے میری طرف سے نازل کردہ کتاب ہے تنزیل الكتاب نازل کی گئی ہے کتاب من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے العزیز جو بڑا غالب ہے الحکیم جو بڑی حکمت والا ہے یہ جو جملہ اللہ نے فرمایا ہے اس کے دو مقاصد ہیں جو مفسرین نے لکھیں ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس سے اپنے حبیب کو تسلی دینی ہے معبوب بار بار منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو آپ نے خود بنا لی ہے اللہ فرما رہا ہے معبوب تسلی رکھیں یہ کتاب آپ نے نہیں بنائی ہم نے نازل کی اور جو مخالفین ہیں ان کے لیے دھمکی بھی ہے تحدید ہے اس کے اندر اور وہ تحدید یہ ہے کہ تم کے اس کتاب کو نہیں مانتے ہو نہ مانو میں نے جب نازل کی ہے تو میں اس کی صداقتوں کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عشکار کر دوں گا تم نہ بھی مانو تو میری کتاب کا جو اشاعت ہے اور تبلیغ ہے وہ انشاءاللہ پوری دنیا تک ہو جائے گی آج بھی آپ دیکھے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی گو کہ مسلمان بڑھی تھوڑی ہی پڑھیں لیکن عمومی طور پر جو کتاب ہے یہ قرآن مجید فرقان احمید چھپنے میں پڑھنے میں یاد ہونے میں یاد کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتی جتنے اس کے حافظ ہیں اتنے کائنات میں کسی اور کتاب کے حافظ نہیں جتنے اس کو جاننے والے ہیں آئی تو کافر بھی اس کو پڑھ کے اس کی جو سائنسی تابیرات ہیں پریڈکشن ہیں ان کے اوپر بڑے متاثر ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے جو ایمان لانے کا سبب ہے وہ اس کتاب کی حقانیت بن جاتی ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ نازل کی گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے اللہ کی کتاب اللہ نے اس کو عون کیا ہے میری کتاب ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ پھر اس اسی مضمون کو اور انداز میں بیان کر دی ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ اے حبیب ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا پہلے تھا کہ یہ نازل کی گئی ہے اب نبی پاک علیہ السلام کا باقیدہ جناو کر دیا گیا کہ معبوب یہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی تو یہ تو بڑی یقینی بات تھی کہ حضور کی اوپر نازل ہو رہی تھی لیکن اللہ نے اس کا ذکر کیوں کر دیا کہ معبوب آپ اس کتاب کے بعد اور کتاب کوئی آنے والی نہیں ہے یہ آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے آپ کی راہ یہی ہے جو اس کتاب میں بتا دی گئی ہے لہٰذا اگر کوئی ایمان لائے تو فابحہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو پریشان نہ ہو ایک بندہ بھی ایمان نہ لائے معبوب کتاب آپ کے اوپر نازل ہو گئی ہے آپ اس کی اشارت کا فریضہ سار انجام دیتے رہیں اور بالحق کے یہ کول فیصل ہے توراہت آ چکی زبور آ چکی انجیل آ چکی معبوب بالحق اب یہ کول فیصل اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آنی اور یہ بھی بتایا گیا اہل مکہ کو کہ تم اس امید میں نہ رہو کہ کل کوئی اور کتاب بھی آ جائے گی جیسے پہلے تم کہتے ہو کہ کس سے کہانی آئیں قرآن پہلے کتابیں بھی آئیں ہیں ان کا چربہ ہے یہ تو بڑا کول فیصل ہے اس کے بعد اور کوئی بات نہیں آنی فعبد اللہ اے حبیب مکرم عبادت کیجئے اللہ کی مخلصا خالص خالصتا بڑے اخلاص کے ساتھ خالص کرتے ہوئے لہو الدین اس کے لئے دین کو یعنی دین بمانا ہے اطاعت دین بدلے کا دن بھی ہوتا ہے مالک یوم دین جیسے پڑا تھا بدلہ ہوتا ہے بدلے کا دن ہوتا ہے یہاں دین کا مانا ہے اطاعت اے حبیب مکرم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے مخلصا لہو الدین اسی کی اطاعت کرتے ہوئے یہ بڑا گہرائی والا جملہ ہے اگر ہم سمجھے اہل عرب کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی ہی کریں اطاعت کسی اور کی بھی کر لیں کوئی حرج نہیں اور مشرقین بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے حج بھی کرتے تھے لیکن ان کی عبادت کے میں شرک موجود تھا وہ پہلے بتوں کی پرستش کرتے تھے پھر کہتے تھے اب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے قریب ہو گئے ہیں لہذا عبادت اور اطاعت اللہ فرما رہے ہیں صرف میرے لئے اور مسلمانوں کے لئے بھی ایک علمیہ ہے ہمارا ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن رول مارڈل ہم اللہ کی حکامات کو نہیں سمجھیں اوورال دیکھ لیں اپنی پورے نظام میں پوری زندگی میں اپنے پورے ملک کا عالم اسلام کا مالی نظام ہی ہم دیکھ لیں عبادت اللہ کی ہے لیکن مالیات کا نظام اپنا نہیں اگلی بات دیکھیں عبادت اللہ کی ہے پولٹکس کا نظام سیاست کا ہمارا اپنا نہیں عبادت اللہ کی ہے معاشرتی نظام ہمارا نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ پہ پیچھیں تو فابد اللہ مخلص اللہ الدین میں دو باتیں اللہ کی معبوب عبادت کرتے رہیں اور اطاعت بھی اللہ کی کرتے رہیں اے حبیب مکرم آپ بھی آگاہ ہو جائیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی آگاہ کر دیں کہ اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے دین نہیں ہے اب اس کا موضوع اس کتاب کی حقانیت کے بعد توحید باری طالع کا اس بات ہو گیا اب شرک کا رد کیا جا رہا ہے کیونکہ مشرقین کے عقائد کچھ اوٹ پٹانگ تھے تو ان کے جو شرک کا معاملہ ہے اس کو رفع کیا جا رہا ہے پہلے ایک دو جملے سن لیں پھر آپ کو اگلی دو آیات سمجھ آ جائیں گی مشرقین کے اندر دو بڑی خرابیاں تھی ایک خرابی یہ تھی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں اور بطوں کی پوجہ وہ اپنے لیے لازم سمجھتے تھے قربانی بھی کرتے تو پہلے بطوں کے نام پہ پھر کہتے ہیں اللہ کو پہنچ گئی قربانی کرتے تھے خون بھی بہاتے تھے خون خانہ کبہ کی دیواروں پہ چھڑک دیا لیکن بطوں کے نام پہ قربانی کر دی گا اب اللہ کو پہنچی ہے تو یہ جو ایک خدا تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں جھوٹے خداوں کا راستہ اختیار کرنا تھا اس آیت میں ایک تو اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اور ایک ان کا اور رویہ بڑا کنڈیم کیا گیا ہے کہ کوئی مشرقین کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ فرما رہا ہے بے وقوف ہو اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہو پیدا ہوتی ہیں تو کچھ قبیلے تمہارے ایسے ہیں جو بیٹیوں کو کیا کرتے ہیں دفن کر دیتے ہیں میں تمہاری سوچ پہ تف ہے اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہو اور میرے لیے کہتے ہو کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں اللہ فرما رہا ہے اگر میں نے اپنی اولاد بنانی ہی ہوتی تو میں فرشتوں کے علاوہ کسی کو بنا لیتا جو نظر تو آتی کم ات کم اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے اولاد بنانی ہی تھی تو میں بیٹیاں کیوں بناتا میں پھر تمہارے رسم و رواج کے مطابق ماذا اللہ میں کوئی مرد جو ہے وہ بیٹے بناتا تاکہ دنیا کا نظام تو چلاتے یہ دو چیزیں مشرقین کی یہاں کنڈیم کی گئی ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا وَاوْكَمَانَا اور اللَّذِينَ جنہوں نے اتَّخَذُوا بنا رکھے ہیں مِن دُونِهِ اللہ کے علاوہ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ اولیاء کارساز ہمارے اردو تراجب میں ولی اور اولیاء کا ترجمہ کارساز ہوتا ہے کیونکہ ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے ہم مسلمان ہیں وَایَا پَرِشِيَن اور کارساز جو ہے یہ پرشین زبان کا لفظ ہے کار کمانا ہے کام اور ساز کمانا ہے ہونا یا کرنا تو کارساز کام کرنے والا تو اگر اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ ہو تو یقیناً اس کے مطابق ہوگا اور جنہوں نے دوسروں کو بنا رکھا ہے اللہ کے سوا کارساز کام کرنے والا حاجت روا ان کو کنم کیا جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُم إِلَّا لِيُكَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا مَا نَعْبُدُهُم مَا کمانا نہیں نَعْبُدُو ہم ان کی عبادت عبادت نہیں کرتے میں دو تفسیریں پڑھیں جو اہلِ حدیث آباب کی تفسیریں تھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مشرقین کا معاملہ اللہ نے کنڈیم کیا ہے یہی تو آپ بھی کرتے ہو درباروں پہ جاتے ہو اللہ کی حضور وسیلہ پیش کرتے ہو اس نے بڑی ریزیملس اس آیت کے اندر پیش کی لیکن جملے پہ غور کریں مَا نَعْبُدُهُم مشرقین کا موقف تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور جو بندہ دربار پہ جا کے دربار کی عبادت کرتا ہے وہ مشرق ہے جو بندہ دربار پہ جا کے دربار والے کی عبادت کرتا ہے وہ مشرق ہے لیکن جو وہاں پر جا کر زیارتِ قبر کر کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہے ان کے مشن کے ساتھ وابستگی کا اہد کرتا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے یا زیارت کر رہا ہے وہ اس کی زیارت کر رہا ہے لہذا مشرقین کے ساتھ اس معاملے کو جسپاں ماذا اللہ جو ہے وہ کیا ہے جنہوں نے انہوں نے غلط کیا ہے مان آپو تو ہم ہم عبادت نہیں کرتے ہیں مشرقین کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ مگر اس وجہ سے لیو کر ریبو نا کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ کس کے؟ اللہ کے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نہ مشرقین کا کیا تھا عبادت اللہ کی کرتے تھے لیکن اللہ سے پہلے وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی کہ یہ بت اب ہمیں کس کے قریب کر دیں گے؟ اللہ کے وہ وسیلہ بتوں کا جو پیش کرتے تھے وہ بتوں کی عبادت کر کے کرتے تھے اور اگر کوئی اہل اللہ کے ہاں جاتا ہے ان کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے ان کے مشن کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتا ہے وہ قبروں میں موجود ہیں ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے تو وہ ان کی عبادت نہیں کر رہا اس لیے قبر پہ اور دربار پہ جو جانے کا معاملہ ہے وہ بڑا نازک بھی ہے آل حضرت امام مزرزہ خان رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے قبر پہ جائیں چار فٹ چار ہاتھ دور رہیں اور قبر کا تواف نہ کریں آل حضرت نے قبر کے بوسے کی ممانت کی تواف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے سجدہ تعظیمی بھی رواہ نہیں ہے کسی اور کو کسی صاحب مزار کو یا کسی کو اللہ کے علاوہ لہذا بڑا سینسٹیو میٹر ہے وہاں جانا بھی لیکن اس حقیدے کے ساتھ جائے جائے یہ اللہ کی مخلوق ہیں یہ دنیا میں آئے ان کے اوپر موت تاری ہوئی یہ دنیا سے چلے گئے اب ہم ان کے مشن سے اور ان سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارے موسین ہیں انہوں نے میں توحید کا کلمہ بڑھائے تو مشرقین کہتے ہیں ماں نابودہم ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ مگر صرف اس لیے لیو کر ریبو نا کہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ اللہ کے ذلفہ بڑا کمال قریب کر دیں ذلفہ بڑے اچھے طریقے سے قریب کر دیں ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں ہماری عبادت وہ کہتے ہیں ناکس ہے جب تک ہم بتوں کی پوجہ نہ کریں ان اللہ یحکم بینہم فی ماہ ہم فی یختالفون اللہ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیرو تمہارا فیصلہ ہو جائے گا ان اللہ بشک اللہ تبارک و تعالی یحکم فیصلہ فرما دے گا بینہم ان کے درمیان فی ماہم اس معاملے میں جس میں یختالفون وہ اختلاف کر رہے ہیں اختلاف کیا کر رہے ہیں اللہ کو نہیں ماننا اللہ کو ماننا ہے وایا بوت ماننا ہے پہلے ان کی پوجہ کرنی ہے پھر اللہ تک پہنچ رہا ہے یہ جس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں اس معاملے کا فیصلہ اللہ تعالی خود فرما دے گا ان اللہ لا یادی من ہو و قاذب ان کفار یہ اللہ اپنے حبیب کو ہدایت دے رہا ہے تسلی دے رہا ہے اللہ فرما رہا ہے محبوب تسلی رکھے ان اللہ لا یادی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا من ہو با کاظبن کفار اسے جو ہو کاظبن جھوٹا اور کفار بڑا ہی ناشکرہ کفار نہیں کفار مبالغہ کسیگہ ہے فعال کے وزن پر ایک اور جگہ پہ اللہ نے اپنے لئے فرمایا ہے فعال لما یرید اللہ کر گزرنے والا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے تو فعال مبالغہ کسیگہ ہے اس میں ہر طرح کا مانا اپنے مبالغہ کے ساتھ پائے جاتا ہے تو یہ اللہ اپنے عبیب کو تسلی دے رہا ہے معبوب آپ کا کام ہے ان تک توحید کا کلمہ پہنچا دینا اگر یہ قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی چھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت دیتا بھی نہیں ہے آپ اس کے لئے پریشانکیں ہوتے ہیں مشرقین کی دوسری برائی اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اللہ فرما رہا ہے لَوْ اَرَادَ اللَّهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَ لَسْتَفَا مِمَّا يَخْلُكُمَا يَشَا پھر کہہ دیا گیا سبحانہو وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ لَوْ اگر ارادہ ارادہ فرماتا یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے اے مشرقین اگر اللہ ارادہ ہی فرماتا کس چیز کا اَنْ يَتَّخِذَ کہ وہ بنائے وَلَدَ اپنی کوئی اولاد تم کہتے ہو فرشتے میری بیٹیاں اماز اللہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ ہی فرماتا کہ وہ بنائے اولاد تو لَسْتَفَا وہ چن لیتا لَسْتَفَا لَام کا منہ ہے بلا شبہ تاقید کے لیے اسطفا چن لیتا اسی اسطفا والے فعل سے حضور کا ایک نام بھی ہے وہ کیا ہے مُسْتَفَا مُجْتَبَا اجْتَبَا اسطفا یہ دونوں فعلیں جن میں چننے کمانا پائے جاتا ہے اگر اللہ ارادہ فرماتا کہ وہ بنائے اولاد لَسْتَفَا تو چن لیتا مِمْمَا اپنی اس مخلوق میں سے یخلو کو جس کو وہ پیدا فرماتا ہے ما یہ شاجے سے چاہتا پھر فرشتے کون سی بیٹیاں بنانی تھی اللہ کی جو تمہیں نظر بھی نہیں آتے فرشتے تو تم نے میری بیٹیاں بنائے ہوئے پھر ان میں نے دھمکی دی گئی ہے وہ اللہ فرما رہا ہے جسم والے کچھ چیزیں بناتا جو کم از کم تمہارا گلہ تو دبوچ لیتے اور کہتے ہیں ہم اللہ کی اولاد ہیں سیدھے ہو جاؤ ورنہ تم ختم کر دیے جاؤ گے اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں سبحانہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے جس کے جو یہ حرزہ سرائی کر رہے ہیں اور جو سب کے اوپر غالب ہے اب جو دعوے کیے گئے تھے اللہ ایک ہے قرآن کس کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اور جو شرک کا معاملہ ہے وہ اللہ کے حضور جائز نہیں ہے فرشتی اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں یہ بہت سارے دعوے کر دیے گئے اب ان دعوے کے اوپر دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں اس کی پہلی دلیل آیت نمبر پانچ اس کی دوسری دلیل آیت نمبر چھے اور یہ پورے کا پورا پھر آگے معاملہ چلتا جائے گا یہ اللہ کے ان کچھ دعوے کے اوپر دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اللہ نے کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی وہ لمع لمع اس کائنات کو باج کر رہا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ پانچ نمبر آیت سے کل شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نورِ قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا اللہ تعالیٰ